پرمیشور دنیواد کرتے ہیں اس اندر سمیے کے لیے جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے میں وشید دنیواد کرنا چاہوں گا بھائی انپم ڈیویڈ جی کا ہماری بھابی شبنم ڈیویڈ جی کا سمجھ تاغرہ منڈلی پریوار کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سمجھ شپستت ہو سکوں اور ہم سب مسیح کے پویتر بچن میں جا سکیں پویتر آتما سے اندرشت ہو سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں ان گیرے بیدوں کو سمجھ سکیں جن کو پرمیشور نے اور پویتر آتما نے بڑے بڑے گیانیوں سے چھپا رکھا اور ہم جیسے مورکوں پر پرکٹ کیا آئیے پرمیشور کے وچن میں چڑھنے سے پور کچھ گیتوں کو گا کر پرمیشور کی مہمہ کریں گے اور جو گیت ہم پرمیشور کی مہمہ کیلئے گا رہے ہیں اس میں پہلا گیت ہے کلیسیہ کی گیرفانی بنیاد ہے رب مسیح آبو کلام سے اس کی ہوئی تخلیق صحیح آسمان سے اس نے آکے چونی عدلہن کو اور اپنا خون باہا کے خریدا ہے اس کو دنیا کے ہر ایک قوم سے وہ چونی گئی ہے نجات کے ایک ہی باندھ سے وہ باندھی گئی ہے خدا وندن کا ایک ہی ایمان کے خورا بلادہ دیکھو سب کی امیدے کے کوشا ہاں اکثر دشمنوں کے وہ تانے سہتی ہے پوٹھو اور بیدتوں سے رنجیدہ رہتی ہے کب تک یہ رات رہے گی مومین کی ہے پکار جواب یہ ہے کہ جلدی دن ہوگا نامندار اس وقت دو ہے مشاکت اور جنگ بھی ہے دشوار آخر ملے گی رات اس کا ہے انتظار دیدہ تب ہوگا کامل جب ہوگی جنگ تمام جلال میں ہوگی شامل کلیسیہ پرانا پر یہاں بھی خدا سے رفاقت ہے اس کی شراکت ہے آسمان کے مقدسوں سے بھی ہمیں توفیق اور طاقت بخش دے اے رب رہیم ہو ہمیں سپاک رفاقت اور مل میں مستقیم ایک اور گیت سے پرمشور کی مہمہ کریں گے کی امتی وعدہ باپ نے دیا جیسے خوش ہے میری جان اس نے علفات سے فرمایا میں ہوں تیرا نیگے بان نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں میں ہوں تیرا نیگے بان جب تک سفر تو کرے گا میں ہوں تیرا نیگے بان امتہان امتہان میں جب میں ہوتا جب میں ہوتا ہی رہ سان باپ کا قول تب یادہ جاتا میں ہوں تیرا نیگے بان نیگے بان نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں میں ہوں تیرا نیگے بان جب تک سفر تو کرے گا نیگے بان ہوں میں ہوں تیرا نیگے بان جب امید پر بادل چھاتے موجھ کو کرتے ہے حیران تب میں باپ کی بات یاد کرتا میں ہوں تیرا نیگے بان نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں ہوں تیرا نیگے بان ہوں جب تک سفر تو کرے گا میں ہوں تیرا نیگے بان موت کی موت کی وادی جب آوے گی میں نہ ہوں گا پریشان کیوں کی مجھ سے باپ نے کہا میں ہوں تیرا نیگے بان نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں نیگے بان ہوں میں ہوں تیرا نیگے بان جب تک سفر تو کرے گا جب تک سفر میں ہوں تیرا نیگے بان نیگے بان ہم برمیشور کی مہمہ میں ایک اور گیت گائیں گے ایک بھجن سے ہم برمیشور کی مہمہ کر رہے ہیں موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام بولو موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام یشو دیا کا گہرا ساگر یشو دیا کا گہرا ساگر یشو ہے دا تا مہان یشو ہے دا تا مہان بولو موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام چرنی میں تو نے جنم لیا یشو چرنی میں تو نے جنم لیا یشو سولی پہ کیا وشرا سولی پہ کیا وشرا بولو موکتی دلائے یشو نام نام شانتی دلائے یشو نام ہم سب کے پاپوں کو مٹانے ہم سب کے پاپوں کو مٹانے یشو یشو ہوا بلیدان یشو ہوا بلیدان بولو موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام ہم ہم پر بھی یشو کرپا کرنا ہم پر بھی یشو کرپا کرنا جو ہے پاپی نادان جو ہے پاپی نادان بولو موکتی دلائے یشو نام یشو نام شانتی دلائے یشو نام کروس پہ اپنا خون بہایا کروس پہ اپنا خون بہایا سارا چکایا دام سارا چکایا دام بولو موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام بھارت پر یشو کرپا کرنا بھارت پر یشو کرپا کرنا جو ہے جو ہے تیری سنطان جو ہے تیری سنطان بولو موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام موکتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام شانتی دلائے یشو نام مبارک مبارک ہے وقت دعا جب چھوڑ کے فکر دنیا کا میں اپنے باپ کے پاک حضور مانگتا ہوں جو کی ہے ضرور دعا سے دکھ اور غم کی آن تسکین ہے پاتی میری جان آزمائش میں میں جیتا ہوں جب جا کر دعا مانگتا ہوں آزمائش میں میں جیتا ہوں جب جا کر دعا مانتا ہوں مبارک ہے وقت دعا جب اپنے باپ کے وعدے کا یقین کر پاتا ہوں قرار اور برکت کا ہوں اومدوار میرے دیدار کے طالب ہو یہ سن میں ڈھونتا ہوں اس کو کی اپنی فکریں سر اثر ڈالوں دعا میں اسی پر کی اپنی فکریں سر اثر ڈالوں دعا میں اسی پر مبارک ہے وقت دعا تسکین میں اس سے پاؤں گا جب تک رہوں یردن اس پر اور کروں دور ہی سے دیدار پھر خاک سے اٹھ کر میں آسمان میں داخل ہوں گا با آمان اس وقت پکار کے کہوں گا شاہ ہم آپ آئے پرمشور سے کہیں گے پربو جو وچن آپ ہمیں دینے پر ہیں وہ وچن نہ صرف ہم سنیں بلکہ وہ وچن ہمارے ہردیوں میں ادھکائی سے بھویا جائے ساٹھ سو ستہ گناہ پھلا کر ہم بتا سکیں کہ ہم پرمیشور کے ہیں آئیے پراتنا کریں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور یہ سومسی میں ہمارے باپ اور خدا ہم دھنباد کرتے ہیں سندر افسر کے لیے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی ہو کہ نہیں تھے پربو کہ آج کے دن کو نہ صرف دکھایا بلکہ دن کے پرتیک حصے میں آپ ہمیں سمالتے ہوئے یہاں تک لائے اس کے لئے ہم آپ کا دنباد کرتے ہیں یہ سمیں بہت پوتر ہے آپ کا وچن کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے ہوں گے میں ان کے بیچ اوشے ہوں گا یہاں دو یا تین سے ادھک لوگ ہمیں سن رہے ہیں پربو ہمارا وشواہ سے کہ آپ کا پوتر آتما ہمارے بیچ میں ہے جو وچن میں شیئر کروں گا پربو وہ میرا نہ ہو کر آپ کا ہو میں صرف نمت مات رہوں صرف ایک مادھیم بنوں کہ آپ کے وچن کو بول سکو لیکن آپ کا پوتر آتما لوگوں سے بولیں اور بات چیت کریں ان کے حردہ عدقائی سے کھلیں آپ کا وچن اس میں بویا جائے ساٹھ سو ستہ گناہ پھل لا کر ہم بتا سکے کہ ہم پرمیشور کے ہیں ہمارے دوارہ بہت سارے لوگ آشیش پا سکے ہیں پربو آنے والے سمیں میں ہمارے دوارہ جو وچن دیا جاتا ہے پربو مشواس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پوتر آتما دیں گے جس سے کہ اس بچن کو سمجھنے کا پریاز کریں گے اور نہ صرف اس بچن کو سمجھیں گے بلکہ اس کو سمجھ کر اپنے جیونوں میں بتار کر کئی لوگوں کو آشیش پتیں گے اس سے میں مکہ روپ سے یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دکھی ہیں بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں لاچار ہیں تنگ حال ہیں کسی بھی سماجے کی آرتھک سمسیہ سے جوج رہے ہیں پربو جنہوں نے اپنے پوتر جنوں کو یا پریے جنوں کو کھویا ہے بربو ان سبی کی رکشہ کریں ہم سبی کو سمالیں ہر طرح سے بربو حلیق کی رکشہ کریں بربو آپ کا وچن کہتا ہے جنہوں نے آشا مری درشتی سے میری اور دیکھا ان کا مو کبھی کالا نہ ہونے پایا اس وشواس کو ہم ہاں اور آمین کے ساتھ ہر وقتی کے لیے مانگ لیتے ہیں جو آپ کے طرف دیکھ کر امید رکھتا ہے سب کچھ آپ کے پیارے پتری یسو مسیح کے نام سے سنے آپ گرہن کریں آمین آئیے میرے ساتھ پرمیشور کی وچن میں پڑھنے کے لیے نکالیں گے مطی رچت سو سوچار اس کا ساتھوہ دھیائے اور اس کے تیروے پت سے پڑھیں گے ہم تیسوے پت تک the gospel according to سنت ماتھیو chapter 7 verses 13 to 23 کیا لکھا ہے سکرے پھٹک سے پرویش کرو کیونکہ چوڑا ہے وہ پھٹک اور سرل ہے وہ مارک جو بناش کی اور پہنچاتا ہے اور بہت سے ہیں جو اس میں پرویش کرتے ہیں کیونکہ سکرہ ہے وہ پھٹک جو کٹھن ہے وہ مارک جو جیون کو پہنچاتا ہے اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں چھوٹے پھوشت دکتاؤں سے سافدھان رہو جو بھیڑوں کی بھیس میں تمہارے پاس آتے ہیں پر انتر میں وہ پھارنے والے بھیڑیے ہیں اس کے پھنوں سے تم انہیں پہچان لگے کیا لوگ جھاڑیوں سے انگور اور اوٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں اسی پرکار ہر ایک اچھا پیڑ اچھا پھل لاتا ہے اور نکمہ پیڑ برا پھل اچھا پیڑ برا پھل نہیں لاسکتا اور نہ ہی نکمہ پیڑ اچھا پھل لاسکتا ہے جو جو پیڑ اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے اس پرکار ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لگے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک سورگ کے راجے میں پرویش نہ کرے گا پرنتو وہی جو میرے سورگ پتا کی اچھا پر چلتا ہے کیونکہ اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے ہی پربو ہے پربو کیا ہم نے تیرے نام سے بوشت دوانی نہیں کی کیا ہم نے تیرے نام سے دوشت آتما کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہتوں سے آچھر کرم نہیں کیے تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں نے تم کو کبھی نہیں جانا ہی کو کرم کرنے والو میرے پاس سے چلے جاؤ یہ کریس کا سو سمچار ہے یہ پربو یہ سو کریس آپ کی مہیمہ ہو دیکھیں اس سمیں کالیجز بند چل رہے ہیں لیکن میری چھوٹی نہیں ہے میں اس سمیں اگنو کے اندرہ گاندی مکت وشت دیالے کے ایگزامنیشنز میں لپ تھوں اور کچھ ہی سمیں پہلے میں کالیجز سے لوٹا اور جس دن مجھے بولنا ہوتا ہے اس دن میں پرمیشون سے پراتنہ کرتا ہوں پربو مجھے وچن دے جس سے کی آپ کا پویدر آتما لوگوں سے کھل کر بات چیت کر سکے اور یہ وچن میرے تک پہنچا آپ یقین کریں گے کہ لگ بک چھ بچ کر چالیس منٹ پہ یہ وچن مجھے پرمیشون نے دیا مجھے کوئی تیاری کرنے کی عوشتہ نہیں پڑتی ہے یہ میرے لئے بہت خوشی بات ہے کیونکہ یہ پرمیشون کا کارے ہے پرمیشون اپنے مجھے بادیوں بنا کر استعمال کرتا ہے اور آج کا وچن جب میں پڑھا تو مجھے بہت پریکٹیکل لگا کیونکہ آج اس وچن کی بہت عوشتہ ہے سمست مانفجاتی کو آج ہمیں چوکس ہو کر اپنے مارگوں کو دیکھنا ہے آج ہمیں چوکس ہو کر دیکھنا ہے کہ ہم واسطہوں میں کیا کر رہے ہیں اور آج ہمیں چوکس ہو کر دیکھنا ہے کہ شیطان ہم سے کیا کر رہا ہے اور ان ساری چیزوں کے لیے جو سب سے یا سروادھک آوشک چیز ہے وہ ہے پرمیشون کا پویتر آتما گزرے دنوں ہم نے day of ascension سورگا روحن دیوست اس کے وقت پنتا گست اور بہت ساری events کو دیکھا آفٹر easter اور ان سب میں ایک چیز common تھی یسو مسیح کے سورگا روحن کے بعد پویتر آتما کا لوگوں کے بیچ میں ہونا بائبل کی ایک آیت مجھے بہت پریے ہے دھنے وہ ہیں جنہوں نے بینا دیکھے وشواس کیا آپ نے اور میں نے یسو مسیح کو نہیں دیکھا ہے لیکن اگر ہم وشواس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک وردان ٹھیرے گا کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا بائبل میں ایسا لکھا ہے آج اگر آپ اپنے جیون میں وشواس کو مہتو دیتے ہیں تو تو اوشک ہے کہ آپ اور میں پویتر آتما کے دان کو بھی اتنا ہی مہتو دیں گے اور اگر نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے لکھا ہے کہ سکرے پھٹک سے پربیش کرو کیونکہ چوڑا ہے وہ پھٹک اور سرل ہے وہ مارک جو وناش کی اور پہنچاتا ہے آج آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ میں آنی چاہئے کہ ہم اپنے جیون میں کس راستے کو فالو کر رہے ہیں آج ٹیکنالوجی پیک پر ہے روز نئے نئے انونشنز روز نئے نئے وشکار ہو رہے ہیں اور ان وشکاروں میں جو چیز دب کے جا رہی ہے وہ ہے آپ کا اور میرا بائبل کے پرتیر اجھان ہمیں کندی دوڑ دوڑ رہے ہیں اور اس اندی دوڑ میں ہم نے جو سب سے قیمتی چیز کھوئی ہے وہ ہے پرمیشور کا وچن یونہ ایک ایک کہتا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن ہی پرمیشور تھا یدھی آپ کو اور مجھے پرمیشور کو پرابت کرنا ہے تو اس کے لئے بہت اوشک ہے کہ آپ اور میں وچن کو پڑھ کر سمجھنے کا پریاس کریں اور اس کے لئے اوشک ہے کہ ہم پویتراتما کے دان کو مانگتے ہوئے پرمیشور کے وچن کو سمجھیں ورنہ ہمارے لئے لکھا ہے کیونکہ چوڑا ہے وہ مارک جو سرل ہے اور وہ مارک جو بناش کی اور پہنچاتا ہے آج ہمارے مسیحی بچے جو پرمیشور کے دیئے ہوئے اپہار ہیں ہمارے پریوار میں آج ہم انہیں سکھا نہیں پا رہے ہیں آج ہم انہیں پرمیشور کے وچن سے روبرو نہیں کروا پا رہے ہیں کیونکہ نہ تو ہم بارے پاس سمجھ ہیں نہ ان کے پاس سمجھ ہیں اور جب یہ ساری چیزیں ہیں تو شیطان کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں آ کر انہیں ہم سے چھین رہا ہے آج ہمارے بچے بھی روپٹاپ ریسٹورنٹس میں جا کر فوٹو ڈالتے ہیں آج ہمارے بچے بھی ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں آج ہمارے بچے بھی ہر وچ کام کرتے ہیں جو پرتبندت ہے اور ہمارے بچے بھی آج وہ سارے کام اس لئے بڑی خوشی خوشی کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں کمزور نہ سمجھ لیں اور لکھا ہے کہ چوڑا ہے وہ مارک جو سرل ہے اور وہ مارک جو وناش کی اور پہنچاتا ہے آج آگرہ جیسے شہر میں بھی کئی روپٹاپ ریسٹورنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں یوہا لوگ جاتے ہیں شام کو بہت مستی کرتے ہیں اور کئی جگہ پر یہ خبر بھی ہے کہ کئی جگہ پر ڈرگز بھی لی جاتی ہیں کئی حکبارز کھلیں اور بڑے خوشی خوشی بچے وہاں جاتے ہیں برامت مانیے گا ہمارے مسیح بچے بھی ان میں شامل ہیں ہم انہیں سمجھانے میں اسمرت رہے ہیں کہ مسیح شبد کا عرد ہے ابشکت یا مسا کیا ہوا آج ہم انہیں یہ بتانی پا رہے ہیں کہ وہ ابشکت ہیں اور اسے الگ ہیں اور پرمیشو نے انہیں چھن لیا ہے وہ بھی اس وناش کے مار کی طرف دوڑ رہے ہیں لالسوں میں لپت ہو کر دوڑ رہے ہیں جس کا انت کیا ہے؟ وناش آج بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھروں میں یہ بہت بڑی سمسیہ ہے کہ بچے ان کی نہیں سن رہے ہیں بچے ان کی نہیں مان رہے ہیں وہ اپنی منمرضیاں کرتے ہیں میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پہلے اپنی اور دیکھو کہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا بچہ پہ وہی دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پریبار میں میں اپنے بچوں کی تعریف نہیں کر رہا لیکن میرے پاس دو بیٹے ہیں دونوں بچوں پاس موبائل تو ہے لیکن فیس بوک اکاؤنٹ نہیں ہے دونوں واتس اپ پہ بھی نہیں ہے وہ صرف اس میں ترہ ترہ کے ویڈیوز جو ہسی کشی کے میرے چھوٹے بیٹے کو تو کتوں سے بہت پریم ہے اس لئے وہ کتوں کی ویڈیو بہت دیکھتا ہے لیکن وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے جو پرتبندت ہو بائیبل کے انصار بائیبل میں لکھا ہے بچے کو شکشہ اسی مار کی دے جس پر اسے چلنا چاہیے اور وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہیں ہٹے گا آج اگر ہمارا بچہ وناش کے مار کی اور دوڑ رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی دوشی ہیں کیونکہ ہم نے اسے بچے کو اس بچے کو سمجھ رہتے ہوئے ان ساری چیزوں سے پریچت نہیں کروایا جو کی ہمارا دائتو تھا ہم میں سے بہت سارے لوگ فیملی پریئر میں وشواس ہی نہیں کرتے اور فیملی پریئر میں جب تک آپ وشواس نہیں کروگے ایک بہت پرانی کہاوت ہے ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے تب فیملی پریئر پریئیس ٹوگیدھر سٹیز ٹوگیدھر میرے ایک مطر نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم دھارمک تو ہو لیکن کیا کبھی تم سنما گھر نہیں جاتے کیا تم نے کبھی ملٹی پلیکس میں سنما گھر نہیں دیکھا میرے اتر کو سن کے وہ بڑا اچھر چکت ہوا میں نے کہا بھائی دیکھ تہیس ورش ویواہ کو ہو گئے ویواہ جب ہوا تھا تو میرے ایک مطر نے زبردستی ہمیں ایک سنما گھر میں پکچر دیکھنے بھیجا تھا وہ ہم نے دیکھ لی پکچر کا نام مجھے ابھی بھی یاد ہے کہونا پیار ہے اور اس کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں آئے کہ نہ تو میری پتی نے مجھ سے زد کی نہ میں کبھی گیا اور نہ ہی میرے بچوں نے مجھ سے کبھی زد کی کہ ہمیں ابھی فلم جانا ہمیں وہ عرض ہی نہیں اٹھی کہ ہم جا کر فلم دیکھیں بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم اس دنیا میں رہتے ہو میں نے کہا نہیں بائی بل میں نے کہا آج چندو تمہیں کس مارک پر جانا میں نے میرے پریوار نے وہ چند لیا ہے اس لئے ہم چوڑے مارک کی طرف نہیں بھاگتے آج سبس سبدائیں میرے پاس ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نہیں لے سکتا ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی سمان نہیں ہے جو میں خرید نہیں سکتا یہ پرمیشور کی آشیش ہے لیکن میں اس کا دروپیوگ نہیں کرتا میرے بچے بھی اس کا دروپیوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے ایک بات کو جانتے ہیں کہ جو بھی آشیشیں ہمارے گھر میں ہیں یا جو بھی پرمیشور ہمیں دیا ہے وہ پرمیشور کی آشیش ہے بائبل میں ایک بہت اچھی آیت لگی ہے جب پرمیشن دیتا ہے تو وہ اس میں دکھ ملا کر نہیں دیتا اس لیے ہم نے دوسرے راستے کو چنا جس میں لکھا ہے سکرے مارک سے پرویش کرو کیونکہ سکرے مارک اور وہ پھاٹک اور کٹن ہے وہ مارک جو جیون کو پہنچاتا ہے کٹن ہے تیمٹیشنز بہت ہیں آپ یقین کریں گے میں سنجانس ڈیری کالیج میں ایک سینئر پروفیسر ہوں لیکن اپنے کالیج میں میں وہ انتم وقتی تھا جس نے انڈروائیڈ فون خریدا ہمارے آفیس سٹاف کے پاس بھی بڑے بڑے فون تھے ہمارے دنیا بر کے لوگوں کے پاس بھی بڑے بڑے فون تھے میرے پاس کیپ ایڈوارا فون تھا لیکن جب کالیج کا اوفیشل واتس اپ گروپ کھلا تو پرنسیل صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی ایک فون ضرور لو یار میسیج کیسے پہنچے گا تمہارے پاس کیسے پتا چل پائے گا تمہیں چیزوں کا تب میں نے ایک سادھان سستہ سا انڈروائیڈ فون لیا اب بھی وہ میرے پاس ہے اور پرمیشور نے اس انڈروائیڈ فون کے ذریعے ایک راستے کو کھلا کووڈ میں اور وہ راستہ تھا پرمیشور کی وچن کا پچار یقین جانئے ایک ستھی میں میرے لیے یہ موبائل فون ایک شیطان کے اپ کرن سے ادھک نہیں تھا لیکن کووڈ نے ایک نیا راستہ مجھے دیا اور میں نے اس موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کیا آج میں پرمیشور کا دنواد کرتا ہوں کہ پانچ سو سے ادھک بار میں اس موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے پرمیشور کے وچن کا پچار کر چکا ہوں میرے پاس کوئی تھیولوجیکل ڈگری نہیں ہے میرے پاس کوئی کلم کاغذ بھی نہیں ہے لیکن میں اپنے جیون میں جو کچھ دیکھتا ہوں محسوس کرتا ہوں بائبل پڑھنے کے بعد وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں پریرتوں کے کام کالدھیان میں آج کل کر رہا ہوں سورسو بھوٹ کے اور اس میں ایک چیز بہت اچھی میں نے پرابت کی اور مجھے ملی اور وہ تھا کہ جو لوگ پرچار کر رہے تھے جیسے پترس یوہنہ برنباس شاول انہیں کسی پرکار کی کوئی ٹریننگ نہیں ملی تھی یہ پرمیشور کے پیوترات میں سے پریپون ہو کر پرچار کر رہے تھے اور لوگ شامل ہوتے جا رہے تھے وشواسیوں کی سنکھیہ نرنتر پڑھ رہی تھی اور اس چیز سے میں جو چیز سیکھا وہ یہ تھا کہ یہ کام میرا یوہنہ پترس برنباس شاول کا نہیں ہے یہ پرمیشور کا ہے پرمیشور کی آتما اگر آپ کو چھے دے گی تو آپ کا کام اپنے آپ ہو جائے گا بیچ بونے والا اور ہے سیچنے والا اور ہے لیکن بڑھانے والا کون ہے پرمیشور یہ بات میں نے اپنے بیٹوں کو سکھائی کہ میں نے کہا بیٹا میں نے اور تمہاری ماں نے تمہیں سنسار میں لائیا ہے لیکن ہماری اوپر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا بھروسہ کرنا پرمیشور پر جو بنا اولانا تھی تم کو دارتہ سے دے گا اور تمہیں ملے گا بڑی وپریت پرستیوں میں دونوں بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے جیوت رہنے کی سنباب میں لگ بھگ بہت کم تھی لیکن دونوں جیوت رہے اور دونوں کو وہ وجہی نام ملا جو کی میں چاہتا تھا انہیں ملے ایک کا نام میں نے سائیمن رکھا دوسرے کا جوشوا اور دونوں ہی وجہی نام ہیں اور پرمیشور نے اسی انسار انہیں آششیں بھی دی آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سکرے پھٹک میں اپنے بچوں کے ساتھ پرویش کر رہے ہیں تو بہت سارے ٹیمٹیشنز آئیں گے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گے جس میں آپ لوگوں کے سامنے فیشنبل نہیں ٹھہریں گے جس میں پیئر پریشر بچوں پر بہت زیادہ ہوگا کہ تو تو بیک ورڈ ہے لیکن جو ان پریشرز کو سہلے گا وہ جی ان میں آگے بڑھ جائے گا وہ پرمیشور کے راجے میں پرویش کر جائے گا آج سب سے پہلی چیز جو مجھے پرمیشور نے چھ بچ کر چالیس منٹ پہ دی وہ یہ کہ آج لوگوں کو آپ کو بتانا ہے کہ پربو پکشپات نہیں کرتا لیکن پربو نے آپ کو چننے کی سوطنطہ دی ہے کہ آپ جو چننے وہ سروشیش چننے اپنے جیون کے لئے جو آپ کو صحیح لگتا ہے چننے کیونکہ پرمیشور نے آپ کو چننے کی سوطنطہ دی ہے آج بہت سے لوگ چوڑے مار کو چنن کر فیشنبل ہو کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں آج بہت سے لوگ ترہ ترہ کے کپڑے پہن کر ادھر ادھر جا کر فوٹوگرائفز کیشتے ہیں لیکن شاید اتنا سمیں ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم دس منٹ پرمیشور کو دیں دس منٹ پرمیشور کی وچن کو دیں اور پرمیشور سے کہیں پربو اس وچن کے دورہ مجھے آشیش دے اس وچن کے دورہ میرے جیون میں اپنا کام کر ہونے دے پربو کہ اس وچن کے دورہ مجھ سے یا میرے جیون سے بہت سے لوگ آشیشت ہوں لیکن ہماری پراتنہ کیا ہوتی ہماری پراتنہ ایک وشلسٹ ہوتی ہے پربو ہم اجھے یہ دے دے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے لیکن کیا as a parent as a person آپ پرمیشور سے بدھی مانگتے ہیں بہت کم لوگوں کو میں نے اپنے پراتنہ میں بدھی کو مانگتے ہیں میں سنا ہم پرمیشور سے کہتے ہیں پربو یہ دے دے وہ دے دے لیکن ہم بدھی نہیں مانگتے ہیں جو سب چیزوں کا مول ہے the basis of everything is wisdom نہیں مانگتے ہیں ہم بڑے خوشی خوشی ساری چیزوں کو کرتے ہیں لیکن ہم بدھی کو نہیں مانگتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ ہم بھرمیت ہو کر چوڑے مار کی طرف جاتے ہیں بہت سارا چکا چون بہت ساری چیزیں بہت ایسی چیزیں ہمیں جیون میں دکھائی دیتی ہیں جو ہمیں بھرمیت کرتی ہیں اور انت میں ہم اپنی لالساؤں میں فس کر پاپ پاپ کے بعد مرتیوں کو اتپن کرتے ہیں آج ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے اگر آپ کو اور آپ کے پریوار کو بچنا ہے پرمیشور کی شرن میں جائیے پرمیشور سے کہیے پربو اب تک جو میں نے کیا وہ بہت اچھا نہیں تھا لیکن آج سے میرے اور میری پریوار کی رکشہ کریں پاپیتر آتما گدان ہمیں دیں اور پرمیشور سے کہیں پربو جو پاپیتر آتما گدان آپ ہمیں دیں ہونے دیں پربو کی ہمارے جیونوں کو نردیشت کریں دیکھیں گا وہ پریوارتن آپ اپنے جیونوں میں آپ کو عرج نہیں ہوگی میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت شراب پیتے دیں لیکن جب وہ پرمیشور میں آئے تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا جو جو وصوے میرے لاب کی تھی انہیں میں نے ہانی سمجھ لیا ہے یہ ہے پاپیتر آتما کا اثر جو آپ پاپیتر آتما کے ساتھ جائیں گے آگر لکھائے جھوٹے بوشن دکتاؤں سے سافدھان رہو جو بھیڑوں کی بھیس میں تمہارے پاس آتے ہیں that is another problem اور ٹیکنالوجی کے اس کال میں بہت سے لوگ پرچار کر رہے ہیں کئی لوگ اپنی ڈاکٹرنز بنا کے پرچار کر رہے ہیں کئی لوگ ودوان ہیں بہت ساری ڈگریز کے ساتھ ہیں وہ پرچار کر رہے ہیں اور ترہ ترہ سے وہ بھرما رہے ہیں کس کو پرمیشور کی بھیڑوں کو یہاں پرمیشور نے لکھا ہے یہ سو مسیح کہتا ہے کہ وہ بھیڑوں کی بھیس میں تمہارے پاس آتے ہیں کیسے پہچان ہوگے آپ بھیڑوں کے بھیس میں کوئی وقتی آپ کے پاس آرہا that then again is the work of holy spirit پویتر آتما یدی آپ کے بیچ میں ہے پویتر آتما یہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ترند پہچان جاؤ گے وقتی کو کہ یہ سچا بھوشت اکتا نہیں ہے پویتر آتما آپ کو نردیشت کر دے گا کہ یہ نہیں ہے جس کو آپ سن رہے ہو میرے دادا ایک گاؤں کے پادری تھے اور جس آیت سے ہمارے پریوار نے آشیش پائی وہ کیا تھی تو تھوڑے میں وشواسی ہوگے رہے گا تو میں تجھے بہت کا مالک بناوں گا تھوڑے میں وشواسی ہوگے رہنا بہت کا مالک بنانا میں آج آپ کو اس بات کو بہت پشت طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کیونکہ یہ ویوار ایک بات ہے بائیون لکھی ضرور لیکن آج ہمارے پریوار نے ویوار ایک روپ میں اس چیز کو پایا ہے میرے دادا نے گاؤں گاؤں سائیکل پہ گھوم کر پچار کیا زندگی بھر انہیں کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ وہ پچاس گز زمین خرید کے کچھ بنا سکیں لیکن آشیش کہاں گئی ان کے آٹھ بچوں پر اور اس میں سے پانچویں نمبر کے میرے پتا تھے اور پتا جی میرے آرمی میں اور اس کے بعد آرمی کے بعد انہوں نے بارت پولیس سیوا کو جوئن کیا ایک گاؤں کے پادری کا بیٹا تو تھوڑے میں وشواسی ہوگی رہا میں تجھے بہت کم حالے بناوں گا آج میں بڑے وشواس سے بڑے دھنواد سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میں بوسٹ نہیں کر رہا میں آپ کو یہ بتانے کا پریاس کر رہا ہوں کہ آج میرے پریوار کے بہت سے لوگ ودیش میں ہیں بہت اچھی کنڈیشنز میں ہیں کیوں کیونکہ جو آشیشیں میں نے تجھے دی ہے وہ تیری ساتھ پیڑیاں بھوگیں گی آج پرمیشو نے آپ کو موقع دی ہے کہ آپ چنیں وہ صحیح مار جس سے کہ آپ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے آنے والی کئی جنریشن جس سے آشیش بھائیں بائبل کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے ایک ایسی کتاب جو آپ کو تیار کرتی ہے بھوشے کے شوق اور وہ کہتا ہے بھیڑوں کی بھیش میں تمہارے پاس آتے ہیں انتر میں تو وہ پھاڑنے والے بھیڑی ہیں اگر آپ ان کے پیچھے چل رہے ہو تو ایک سمیں آئے گا کہ وہ آپ کو پھاڑ ڈالیں گے آپ کو برباد کرتے ہیں شیطان کا بھی یہی رول ہے میری وائف کے بھائی کی بیٹی جو کی 11th کلاس میں ہے Central Methodist Church دہرہ دون سے وہ پرچار کرتی ہے ان لائن پیچ پہ اور میں اس بچے کو دیکھتا ہوں تو بہت آشیشت ہوتا ہوں 11th کلاس کا وہ بچہ پرانے نیم اور نئے نیم ایسے جب بولتا ہے تو واسطہ میں پتا چلتا ہے کہ پرمیشور کی آشیش ہے پیورلی پرمیشور کی آشیش ہے 11 سال کا ایک بچہ پرانے نیم کے ایسے ایسے بیدوں کو آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے جو کی شاید 70 سال کا آدمی بھی جو بائیبل کو اتنا پڑھ لگ گیا ہے وہ بھی نہیں بتا پائے گا یہ ہے پرمیشور کی آشیش آج میں اور آپ نے شریر کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں بہترین کپڑے بہترین جیون بہترین کھانا لیکن کیا میں اور آپ اپنے آدمہ کے لئے اتنے ہی چندت ہیں شاید نہیں میں اور آپ اپنی آدمہ کے لئے اتنے چندت نہیں ہیں اس لئے ہو سکتا ہے ہمارا شریرک جیون تو پچاس ورش کا ہو لیکن ہمارا آدھی آدمی جیون دو ورش کا بھی نہ ہو ہو سکتا ہے ہم نے پرمیشور کو جانا ہی نہ ہو اور اس لئے ہم ہر ایک کے بیچے چل پڑتے ہیں بائیبل میں لکھا ہے پولوس لکھتا ہے تمہیں چور دیکھا تم چور کے ساتھ چلے گئے تمہیں ساہوکار دیکھا تم ساہوکار کے ساتھ چلے گئے اور اس لئے امپورٹن ہے کہ ہمارا پویتر آتما کے ساتھ رہنا آوشک ہے جیسو مسی کہتا ہے میں جا رہا ہوں لیکن ساہک کو چھوڑ کر جاؤں گا جو تمہارے لئے بہت سارے کاریوکوں کرے گا آج سمجھنا اس بات ہوگی ورنہ ہم ایسے بھیڑیوں کے بیچ میں چلے جائیں گے جو ہمیں پھار دیں گے کوشن بھی ہے ساتھ میں اگلی آیت کہتی ہے کیا ہوگا ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوں گے اب یہ امپورٹن چیز ہے اب کیسے پہچان ہوگا ان کے پھلوں سے پولوس نے لکھے ہیں وہ پھل آتمک کریتی سے ہونے والے پھلوں کے بارے میں اس نے لکھایا ہے آپ پڑھیں اس کو لیکن اگر پویتر آتما کے دورہ آپ نردشت نہیں ہوئے تو آپ کو پتہ ان چلے گا کہ وہ کون سے پھل ہیں اسی لئے کہہا جاتا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا وچن ہی پرمیشور تھا اور امپورٹن اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وچن کو جاننے کے لیے وچن کو پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کا گھر میں بائبل رکھنا ویارت ہے بائبل کو پوری لیتی سے پڑھیں سمیدے پرمیشور کو اور پرمیشور سے کہیں پربو آپ بھی ہمیں سمیدے جس سے کہ ہم اپنے جیون میں آپ کو دھنیواد کرتے ہوئے ان چیزوں کو پرابٹ کرنے والے ہوں جس کو دینے کی شبت آپ نے ہم سکھائی ہے آج امپورٹنٹ ہے کہ آپ اور میں اس چیز کو سمجھیں آگے وہ کیا کہتا ہے کیا لوگ جھاڑیوں سے انگور اور اوٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں یس کیا آپ جھاڑیوں میں سے انگور توڑیں گے نہیں یا اوٹ کٹاروں میں انجیر جیسا پریشیس فوٹ آپ کو ملے گا نہیں آج سمجھنے والی بات ہے کہ ہم بری جگہوں پر اچھی چیز نہیں ڈھون سکتے بری چیزیں ملیں گی اور اسی پرکار سے آپ کو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو اندردیشت کرنا ہے کہ پبز ریسٹورنٹس یا کسی ایسی جگہوں پر جہاں ڈرگز ملتے ہیں وہاں پرمیشور کو ڈھونڈنے جاتے ہو کیا ملے گا نہیں ملے گا آؤٹ آف فیشن آپ جا سکتے ہو لیکن پرمیشور کو ڈھونڈنے من جاؤ کبھی وہاں اگر کئی جگہ پر میں دیکھتا ہوں اتنا شور مجا کر لوگ پرمیشور کی ارادنہ کرتے ہیں ایسی چیزیں کرتے ہیں لیکن بائیبل کے پیٹن جب تو پراتنہ کرنے بیٹھے تو ایک کونے میں جا دوار بند کر اور پرمیشور سے باتیں کر ہم بائیبل کو پڑھتے ہی نہیں تمہیں پیٹن کا کیا پتا ہم شور مچا کر اپنی بات چلا چلا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس کا کئی بر اثر نہیں ہوتا پراتنہ میں مانگیے پرمیشور سے کہیے پربو ان کے حردیوں کو پریورتت کرے اور پربو ان کے حردیوں کو پریورتت کرے گا اور اسی لئے لکھا ہے کہ جھاڑیوں سے انگور اور اوٹ کٹالوں سے انجیر نہیں ملے گا آپ کو بری جگہوں پر اچھی چیز نہیں دکھے گی کبھی آپ کو اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ آوٹ آف دا بلو جا کر کیا کرتے ہیں کلپز جوائن کر لیتے ہیں ریسٹرنٹس جاتے ہیں شراب پیتے ہیں ترہ ترہ کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں جس ٹو شو دین سیلف ایساہ مورڈن پسٹ کیا لاپ ہے اس سے کچھ نہیں ویارت ہے اور لکھا ہے کہ اسی پرکار ہر ایک اچھا پل اچھا پیڑ اچھا پل لاتا نکمہ پیڑ برا پل اچھا پیڑ اچھا پل جو سب سے بڑی چیز آپ کو اور مجھے آج سمجھنی ہے میں اور آپ کس طرح کے ہیں جیسے ہیں ویسے ہماری سنتان بھی ہمیں دکھے گی اگر ہم اچھا پیڑ ہیں تو ہمارا ہی سنتان بھی اچھے پھل کے روپ میں سنسار کو دکھے گی پرمیشور کے لیے دکھے گی اور اگر میں اور آپ کیا ہیں نکم میں ہیں تو ہمارا پھل بھی نکمہ ہی دکھے گا if you really wish to be with god you have to be sure کہ آپ پرمیشور کے پویتر آتما کے دان کے ساتھ بنے رہیں آج بہت جگہ پہ دھرمانترن کا issue اٹھ رہا ہے میں بھی اس کا ویرو دی ہوں میں اس کا ویرو دی ہوں کہ اگر آپ کو پرورتت کرنا ہے تو اپنا پہلا من پرورتت کیجئے out of the blue کسی لالچ میں آگر آپ کسی چیز پر گرہنڈ کرنا ہے تو کبھی آپ successful نہیں ہوں گے سب سے پہلے بائیبل کو پڑھئے سمجھئے پرمیشور سے پراتنا کیجئے اور یعنی پرمیشور چاہے گا تب آپ اس پرورتن کو محسوس کریں گے out of the blue out of greed آپ اگر کسی چیز کو accept کرتے ہیں تو وہ failure ہے کچھ نہیں ملے گا آج جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے پرمیشور کی وچن کو پڑھنا سمجھنا جاننا اور اس انسار اپنے آپ کو بدلنا ورنہ آپ اور میں نکم میں پھیڑ ہیں اور ہمارے پھل بھی نکم میں ہی دکھیں گے دنیا کی درشتی میں آپ اور میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں دنیا کی درشتی میں آپ اور میں بہت موڈن ہو سکتے ہیں لیکن پرمیشور کی درشتی میں شاید ہم نکم میں ہو آج آپ کو اور مجھے چوز کرنا ہے برا مت مانیے گا آپ کو اور مجھے چوز کرنا ہے کہ میں اور آپ باستوں میں کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے بائبل وہ پیرامیٹرز آپ کو اور مجھے شو کر رہی ہے جس کے انسار مجھے اپنے آدھیاتمک جیون کو لے کر چلنا ہے out of the blue you should know that which way is to follow to reach Christ کس مہر کو اپنانا ہے جس سے آپ مسیح تک پہنچیں کیونکہ اس مسیح کہتا میں جاتا ہوں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے اور میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں رہوں گا تم بھی رہوں گا کیسے رہیں گے کیونکہ پویترتہ اگر آپ کے جیون میں نہیں ہے تو دوسری بات ہے دھورتتہ ہی ہوگی اور دھورت ویکتی کبھی پرمیشور کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس لئے لکھا ہے کہ نکمہ پیڑ نکمہ ہی پھل لاتا ہے جو پیڑ اچھا پھل نہیں لاتا اب ہے کوشن جو پیڑ اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے یہ ہے بہت بڑی چیز جو پرمیشور آپ کو سمجھ اور مجھے سکھا رہا ہے سچی داکھ لاتا میں وہ میرا پتا کے ساتھ ہے اور جو پیڑ مجھ میں پھلتا ہے میرا پتا اسے چھانٹا ہے تاکہ اور پھلے اور جو نہیں پھلتا وہ کات ڈالا جاتا ہے جس سے سکھا کر وہ آگ میں جلایا جا سکے لوگ تمہارے آتمی پھلوں سے تمہیں دیکھ کر پہچانیں گے کہ تم پرمیشور کے ہو کیا پھل دکھا رہے ہیں میں اور آپ آج آپ کو اور مجھے اس چیز کو نرنتل چوکس رہتے ہوئے اپنے جیون میں دیکھنا ہوگا کئی لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ صاحب آپ بہت سٹیٹ پریچ کرتے ہیں میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے پرمیشور نے میں بھائے کا آتما دیا ہی نہیں کیوں ملاو میں بچر میں کیوں کروں ملاوٹ جو ہے وہ سچ ہے سامنے ہے سچ دیکھ لو بھائی یہ ہے سچ اور اس سنوصال اگر آپ چل سکتے ہو تو آپ پرمیشور کے ساتھ ہو اگر نہیں چل سکتے تو آپ شیطان کے ساتھ چلو گے پرمیشور نے میں بھائے کا آتما نہیں دیا جب میں پہلی بار بولنے آیا تھا کوویڈ میں تو مجھے تھوڑا سا ڈر تھا لیکن ایک چیز مجھے بہت اچھی طرح سے مانوں تھی تب بھی اور کیا چیز تھی وہ موسیٰ سے پرمیشور نے کہا تھا کہ نیت سمیں پر تمہارے موں میں میں وہ وچن ڈالوں گا جو تمہیں بولنے چاہیے یہ مجھے معلوم تھا اور اس لئے میں نے جو بھی وچن پرمیشور سے مانگا پرمیشور نے دیا تھانگ گاڈ پانچ سو سے اوپر پریچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس سے پوچھو گے کہ میں نے ایک شب بھی لکھا میں نے ایک لائن نہیں لکھی میرا خام ہی نہیں میں صرف ایک مادیم ہوں جو پرمیشور کے وچن کو پرچار کر رہا ہوں آپ یقین جانے کہ اس کے دس منٹ بعد جب یہ پرچار ختم ہوگا مجھے یہ بھی یاد نہیں ہوگا میں کہاں کیا بول گیا کیونکہ میرا کامت تھا ہی نہیں ہے میں ایک مادیم مات رہا ہوں جو پرمیشور کے وچن کو صحیح اور سیدھے روپے پرستود کر رہا ہوں اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ پائیں گے تو آپ بھی اس چیز میں شامل ہو کر کئی لوگوں کے لئے آشیش کا کارنٹ ہے بیسویں آج کہتی اس پرکار تو ان کے پھلوں سے پہچان ہوگے آج سمجھ ہے کہ ہمارے وہ پھل لوگوں کو دکھنے چاہیے آج دنیا کا آویرنس ریول بہت آئی ہے آج بڑے بڑے سکولرز ہیں جنہوں نے بائبل کو کئی ورشوں میں پڑھا ہے کئی ڈاکٹرنز دی ہیں کئی لوگ بائبل کو نرنتر پڑھ رہے ہیں اور کئی گیر مسیح لوگوں کو بھی بائبل کنٹسٹ ہے ہمارے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کئیوں کو تو کہ بائبل میں کتنی پستکیں ہیں نئے نیب میں کتنی پرانے میں کتنی انجیل کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد جو پولوس تھا شاول تھا وہ کون تھا کیا تھا ہمیں کچھ نہیں مالو ہمارا جو جیون ہے وہ کہتا ہے اے میری جان کھاپی اور خوش رہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے وشہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنے جیون کے مکھے بھاگ کو گزار چکے لیکن بائبل سے ان کا کوئی ناتا رہا نہیں سب امدیشک میں ایک آیت لکھی ہے جو جب میں سٹوڈن تھا تب سے مجھے بہت انٹائز کرتی ہے اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے سرجن ہار کو یاد رکھ بہت بڑی بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں صاحب ہم بائبل تب پڑھیں گے جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے ہم تب کریں گے جب یہ ہو جائے گا سمیں آئے گا ہی نہیں کبھی شیطان ڈیلی ٹیکٹس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو استعمال کرتا ہے لگتار اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وقت نہیں آئے گا کبھی اور آتا بھی نہیں ہے وہ اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے سرجن ہار کو یاد رکھ آج سمیں ہے اس بات کا آپ یوہ ہیں پرمیشور کو اپنے جیوہوں نے پہن لیجئے بہتوں کے لئے آشیش کا کارن بنے گے آپ میں سے ہم سب ہی ایک چیز کے مارے ہوئے ہیں بنابت مانیے گا میں بھی ہوں اس پشامی ہم سب ایڈنٹیٹی کرائیسز کے مارے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام دنیا تک پہنچے بہت آسان طریقہ ہے پہنچانے کا پرمیشور کو ڈھونڈو اور اس کا پیچھا کرو نیت سمیں پہ پرمیشور آپ کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ کسی پرچے کے محتاج نہیں رہیں گے you will be known by one and all دنیا جانے گی آپ کو کہ یہ پرمیشور کا ہے شیطان کے لوگوں کو تو دنیا رہتی ہی ہے کیونکہ شیطان دنیا کر آ جائے لیکن آپ کو بھی دنیا جانے گی آج سمیں اس بات کو جاننے کا کیونکہ لکھا ہے کہ جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک سور کے راجے میں پرمیش نہیں کرے گا آج کئی لوگوں نے اپنا تکیہ کرام بنا رکھا ہے praise the lord ارے بھائی praise the lord ایک بہت گہری چیز ہے کیا آپ من سے پرمیشور کی پرشنسہ کر رہے ہو یا کیونکہ موں سے آپ پرمیشور کو praise the lord کہے کے اپنی بات کو ختم کر رہے ہو آپ کے من میں تو کچھ اور ہے لیکن آپ کے موں سے کچھ اور نکل رہا ہے تو آپ کس بنا پر اس بات کو کہتے ہو کہ آپ پرمیشور کے راجے میں پربیش کرو گے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک سور کے راجے میں پربیش نہیں کرے گا کیوں کیوں کیونکہ پرمیشور منوں کو جانچتا ہے ہم اور آپ تو آؤٹر اپیرنس کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ صاحبی بڑا اچھا ہے بڑا سندر ہے بڑا اچھا ہے صاحبی دیکھو کتنا اچھا ہے جائے مسیح کی praise the lord کہتا ہے پرمیشور منوں کو جانچتا ہے اگلی بار جب بھی آپ praise the lord یہ جائے مسیح کی کہیں تو سب سے پہلے خود کو جانچ لیں کہ اس شب کو کہنے کے آپ ادھکاری ہیں بھی یا نہیں اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہیں تو اپنے آپ کو بنائیے کہ ایک زمانے میں اگر آپ کے موں سے praise the lord اور جائے مسیح کی نکلے تو واسطہ میں اس کا ارث اس کا پربھاو لوگوں کے منوں تک جائے لوگ آپ کے پھلوں کو دیکھ کر مان لیں گے کہ یہ اگر آدمی praise the lord جائے مسیح کی کہہ رہا ہے تو واسطہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہے کون جائے گا سورگ میں جو میرے سورگے پٹا کی اچھا پر چلتا ہے پرمیشور کی بھلی بھاوتی اور صد اچھا کیا ہے کہ ہم پویتر شاستر کو روز پڑھ کے پرمیشور کے مارک کو جانے پرمیشور کے مارک کو جانے اور پرمیشور کے مارک کو جاننے کے لیے اوشک ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے جیونوں میں ہو جب تک یہ چیزیں آپ کے جیونوں میں نہیں ہوں گی تب تک آپ پرمیشور کے راجے میں پرویش کرنے کا دم نہیں بھر سکتے لیکن ہم بہت چالاک لوگ ہیں ہم اتنے چالاک ہیں کہ ہم کئی بار پرمیشور سے آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں آسان نہیں ہے ہمارا پار پانا آسان نہیں ہے ہم کئی بار پرمیشور سے آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں کہتا ہے اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے کس دن نیائے کے دن نیائے کے دن بہت سے لوگ کہیں گے نیائے کے دن بہت سے لوگ پرمیشور سے آ کر کہیں گے کہ پربو ہم نے کیا 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 تیرے نام سے ہم نے تیرے نام سے بہشدوانیا کی ہم نے تیرے نام سے دشت آتماؤں کو نکالا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن آج ہم کر بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن کہاں مار کھا رہے ہیں یہ بارٹل چیز یہ سمجھنے کیلئے ہے کہ ہم مار کہاں کھا رہے ہیں کیوں ہم پرمیشور کی آشیشوں سے محروم ہیں ہم پرمیشور کی آشیشوں سے محروم ہیں کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کا سارجنک پردرشن کر کے لوگوں کی واوائی پٹھو رہے ہیں جیسو مسیح نے لوگوں کو چنگا کیا اور آپ کبھی دھیان سے بائبل کو پڑھیں گے تو آپ پائیں گے اس میں لکھا ہے جا کسی سے نہ کہنا یہ سمجھنی بھی چاہتا تو لوگوں سے کہلوا سکتا کہ جا دنیا بھر پر پچار کریں میں نے تجھے چنگا کیا نہیں جا کسی سے نہ کہنا جب اس نے ہوڑیوں کو چنگا کیا تو اس نے کہا صرف اپنے تہی جا کر کس کو دکھا یاجت کو دکھا بس اور کسی کو نہیں آج ہم جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں سب کچھ اچھا ہے ہم میں سے کئی لوگ تو ایک نیا نام میں نے ایک نیا ٹرنٹ دیکھا ہے ہم میں سے کئی لوگ تو پروفٹ شب لگانے لگے یہ وہ چیز ہے جو پرمیشور آپ کو دیتا ہے نارمل آدمی آپ کو دے نہیں سکتا ہم میں سے کئی لوگ میں نے ناموں کے سامنے دکھا ہوا دیکھا پروفٹ ابھی شیق کرنے کا دکار کیول پرمیشور آپ کو مجھے نہیں آگا آپ اور میں تو بائیبل میں کہا ہے کہ جو بیرے راجے میں پرویش کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں اپنے آپ کو دین بنائیں آج امپورٹن تھے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا پا رہے ہیں میں اپنے آپ کو دین بنا پا رہے ہیں میں اور آپ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں تو اتتا بڑا آدمی ہوں میرے پاس اتنی دگلیاں ہیں میں نے بائیبل کو پچیس بار پڑھا ہے لیکن پرمیشن کو پرسند کرنا انہونا ہے بھائی انہوں نے لکھا ہے نہیں کر پا رہا پرسند آج سمئے اس بات کو سمجھنے کا انتبایت کیدی تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں نے تم کو کبھی نہیں جانا میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں جانا کیا فائدہ ہوگا بائیبل کی ایک آیت جو مجھے ہمیشہ سے بڑا اتیجت کرتی ہے یدی تو سارے سنسار کو جیت لے اور اپنے پرانوں کی ہانے اٹھائے تو کیا لاب کوئی لاب نہیں آج میں اور آپ واسطہ میں وہی کر رہے ہیں ہم سنسار کو جیتنے کا پیاس کر رہے ہیں لیکن ہم پرمیشن کے راجے میں اپنے پرانوں کی ہانے فیل ہو رہے ہیں اور آج جب ہم فیل ہو رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اس کا ٹھیک رہا پرمیشن پر پھوڑ دیتے ہیں کہ پربو تو نے ہماری مذہب نہیں کی ارے تم نے کیا کیا بائیبل کو تم نے پڑھا اس کے پیرامیٹرز کو تم نے جانا تم نے جو بھی کچھ کیا تمہیں اس کا پرتفل مل چکا پھر کس بنا پر اس چیز کو لے کر کہ تم پرمیشن کے سامنے جاتے ہو اور یہ کہتے ہو پربو میں نے تیرے نام سے بہشت دوانیا کی یہ کیا وہ کیا پربو نہیں پچانے گا ککرم کرنے والوں میرے پاس سے چلے جاؤ ککرم کا مطلب ہمیشہ بہبیچار یا کوئی بری بات نہیں ہے ککرم کا مطلب ہے پویتر آتما کی اویل نہ کرنا بھی جو بھی کچھ آپ پرمیشن کی پویتر آتما کے ویروت میں کرتے ہو وہ ککرم کی شرنی میں ہی آتا ہے آج مجھے اور آپ کو اس وچن کے پرکاش میں جانچنا ہے کہ ہم واسطہ میں کیا کر رہے ہیں اور اسی حساب سے جب ہم جیون میں آگے بڑھیں گے تو ہم پرمیشور کی آشیشوں کو پرابت کرتے رہیں گے آئیے ہم پرابت نہ کریں تمام اچھی چیزوں کے دینے والے پرمیشور یسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کیا آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اس یوکے نہیں ہیں پربو کہ آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی اپنے آپ کو جانے لیکن پربو آپ وہی پربو ہیں جس کا صحبہ صدا کا دیا کرنا ہے آنے والے سمیں میں ہم میں سے ہر ایک وقتی پر اپنی آشیشوں کو انڈیل دیں ہمیں موقع دیں پربو کہ ہم اپنے آپ کو ظہر سکیں کیونکہ دن نگرہ کے ہیں اور اسی حساب سے پربو ہم اپنے جیونوں میں آگے بڑھ کر صدیب آپ کو دھنواد دینے والے ہوں آنے والا سمیں ہم سموں کے لئے آشیش میں ہوں ہمیں